اس وقت بار نے زبردست تباہی مچائی ہوئی ہے اس وقت پورا جو بہار ہے وہ بار سے تباہ ہو چکا ہے راجع کے تیرہ زلے اس وقت بار کی وجہ سے تباہی جیل رہے ہیں اب آپ کو پورنیا، سپول، کٹیہا، دربھنگا، مزفرپور اور حاجیپور کی تصویریں دکھا رہے ہیں یہاں جہاں تک نظریں جا رہے ہیں وہاں پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے گھر، سلک، سب ڈوب چکے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لیے لوگوں کو ناؤ کا سہارا لینا پڑ رہا ہے گنگا، کوسی اور مہارندہ ندی نے بترال روپ لے لیا ہے جس کی وجہ سے گاؤں کے گاؤں تباہ ہو گئے ہیں چھے تصویریں آپ کو بتا رہی ہیں کہ اس وقت بہار میں کس طرح کا حال ہے پورنیا، سپول، کٹیہار، دربھنگا، مزفرپور اور حاجیپور کی یہ تصویریں ہیں کل تیرہ زلے ہیں جو اس وقت بار سے بری طرح سے پرباہدت ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں قریب سکتر لاکھ لوگ ہیں جو اس بار کی وجہ سے پرباہدت ہوئے ہیں اب تک چھپن لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے پر اب حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سرکو پر جہاں پر گاریاں چلتی تھیں لوگ چلتے تھے اب وہاں پر ناؤں چل رہی ہیں یہ حال ہے اس وقت جو بہار کی بلدیاں ہیں ان کے افان پر آنے کی وجہ سے بہار کے لوگوں کا جنجیون پوری طرح سے آست ویست ہو گیا ہے اب آپ کو گراؤنڈ رپورٹ دکھائیں گے بہار کی لیکن اس سے پہلے بہار میں بار کی بڑی باتیں جانتے ہیں سیدھا چلتے ہیں اپنی سہیوگی کنچن کے پاس کنچن اوبر ٹیو جی روحیت انڈیا نیوز کے تمام درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ بھاری بارش کی وجہ سے بہار میں بار کی ستھی بھیاوے بنی ہوئی ہے یہ ویناش لیلا جو رچائی ہوئی ہے اس کی بڑی باتیں بتا رہے ہیں بیہار کے تیرہ زلوں میں بھاری تباہی ہے بار سے اور اب تک چھپن لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کی علاوہ بتا دیں ستر لاکھ لوگ پر بھاویت ہیں ستر لاکھ لوگوں کا یہ آنکڑا بہت بڑا ہوتا ہے NDRF, SDRF کے ساتھ سینا بھی راحت اور بچاپ کام میں پوری طرح مستعبی سے جھٹی ہوئی ہے سینا نے راحت کام کے لیے گلو ماسٹر کو بھی اتارا ہے اب اتنی بڑی وناش لیلا کو سبھالنے کے لیے اس طرح کی اب آگے ہتھکنڈے اپنایا جا رہے ہیں ساتھی بتا دیں کہ کشن گنج کٹیہار پونیا اور اردیا میں حالت سب سے زیادہ گمپیر بنے ہوئے ہیں یہ ہے وناش لیلا کی بڑی باتیں ساتھی بتائیں کہ بھاری بارش کے بعد گنگا کوسی مہانندہ جو ندیا ہے یہ افان پر ہے سی ام نتیش لگاتار تیسے دن بار پرہاویت علاقوں کا دورہ کریں گے اور بتا دیں کہ اب تک ایک لاکھ اکسٹھ ہزار لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچا دیا گیا ہے لیکن اس کے بعد بڑا آکڑا ہے جو ابھی بھی بار سے پرہاویت ہے پچاسی ہزار نو سو انچاس لوگوں کو الگ الگ جگہوں پر بنے تین سو تیر تالیس کیمپ میں رکھا گیا ہے اور پٹریوں پر پانی بھرنے سے ریل سیوہ پرہاویت ہو گئی ہے کئی ٹرینے رد ہوئی ہیں آوازہ ہی روک دی گئی ہے روحیت شکریہ کنچن آپ کا اس پوری جانکاری کے لئے تو آپ نے دیکھا کس طرح سے بیہار میں بار نے کیسے بیہار بنائے ہوا ہے